السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ناظرین ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین موٹیویشنل ویڈیوز لے کے آتا ہوں میرے ہر ویڈیوز میں کسی نئے علم کے تعلق سے ایک مفصل اور ایک تفصیلی بات ہوتی ہے آج کے زمانے میں انسان کو دو طرح کے کام ہوتے ہیں ایک تو آفیس ورک ہوتا ہے اور ایک تو ہوتا ہے فیملی ورک ایک تو گھر کا کام ہے گھر کی زندگی ہے اور دوسری آفیس ورک ہے اس آفیس ورک میں بھی کئی طریقے کے کام ہے اس میں سے ایک کام ہوتا ہے ٹیم ورک آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس کا نام یہ ہے کہ آپ ٹیم ورک سے اکارڈنگ کیسے کریں گے خطاب کیسے کریں گے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر خطاب کی پاور اس طریقے سے ہو جاتی ہے کسی کو اکارڈنگ کرنا یا تو کسی کانسلنگ کو اکارڈنگ کرنا یا کسی ہال میں یا سینیما تھیڈر پہ یا پریزنٹیشن کرنا یہ اس وقت ممکن ہو پاتا ہے جبکہ آپ سیدھے صاف طور پہ اور پورے طور پہ ایک مخمل کانٹین رکھتے ہو پہلی بات کانٹین دوہر کوئی رکھتا ہے کہ مواد آپ جمع کر کے لکھتے ہیں نوٹس بنا لیتے ہیں کہ کسی کے تعلق سے کس طریقے سے بات کرنی ہے کونسی فیلڈ میں کتنی دیر تک بات کرنی ہے آپ کو ایک گھنٹہ بات کرنا ہے دو گھنٹے سپیچ دینا ہے آفیس ڈیٹرمنیشن کو آفیس اینیورسی پر تو اس طریقے سے آپ بات کر لیتے ہیں یہ پہلی بات ہوگی لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اکورڈنگ کرتے ہیں خطاب کرتے تو بہت سے لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوگی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کا کونسنٹریٹ آپ کی طرف نہیں ہو پاتا اور آپ اپنی بات کہتی چلے جاتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے اندر کیا کمی دیکھ پاتے ہیں اگر آپ اپنے اندر کچھ کمی دیکھتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں وہ کمی کیا ہے وہ کمی یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو با آوازیں بلند کہیں جی فل آف ڈیرنگ اور فل آف سپیکنگ مریل جیسے مت کہو مریل کی آواز میں سلو آواز میں اکورڈنگ مت کرو یہ میرا موٹیویشنل ہے آج کا کہ سلو آواز میں مخاطب مت ہو مریل آواز میں مت کہو تیسرے گرجدار بہترین آواز میں کہو جس طریقے سے فوج کو خطاب کیا جاتا ہے جس طریقے سے جب کوئی انسان کہیں مسئیبت میں پھس جاتا ہے تو چلاتے ہوئے بہترین انداز میں اپنی بات کو کہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اسی طریقے سے آپ اپنی بات کو پریزنٹیشن کیجئے جی یہ دوسری اہم بات ہے اگر آپ نے یہ ہنر سیکھ لیا تو آپ کامیاب ہو گئے میں نے کئی موٹیویشنلز اردو کے انگریزی کے موٹیویشنلز انسانوں کو دیکھا ہوں وہ اسپیچ کرتے ہیں بٹ ان کے اندر یہ ایڈریسنگ پاور نہیں ہوتی ہے خطاب کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے کانسلنگ کی طاقت نہیں ہوتی ہے صرف بولنے کی طاقت ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ سب کا کانسلنگ نہیں رکھ پاتے فارمولیٹی کے طور پر تو انیوٹیشن سب کو مل جاتے ہیں ہزار دوہزار دس ہزار پبلک بھی جمع ہو جاتی ہے لیکن جو انسان خطاب کر رہا ہے اس کے اندر کانسلنگ پاور بھی ہونی چاہے گا کیکپوری کانسل کو وہ بہترین طریقے سے بول رہا ہے جی اس کے بولنے میں زبردست طاقت ہو اکارڈنگ تو سیکنڈ پہلی بات میں تو کنٹین ہونا چاہیے آپ کا نموات بہترین ہونا چاہیے اور دوسرے میں آپ کی آواز ربابدار اور زبردست ہونی چاہیے جی میں کہتے ہیں کہ جب فلم شولے کی شوٹیں ہو رہی تھی تو امجد خان کو سیٹ پہ سے نکال دیا جا رہا تھا بار بار تو اس کی وجہ کوچھی گئی تو کہاں کہ ان کی آواز پتلی ہے اور ایک گروپ پورک ایک ٹریم برک ہے اس لیے امجد خان کی آواز کی وجہ سے پتلی ہو رہی تھی ایسی بہت سی جگہوں پر ایسے میں نے ریال لائف میں دو واقعات دیکھیں تو اپنی آواز کو بنایئے بایسا گرجدار بولنے میں آواز اللہ کی نعمت ہے تو دو باتیں ہوں گے تیسری بات میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ دیکھو کہ لوگ آپ سے بور ہو رہے ہیں تو اسی موٹیویشنل اسپیچ میں کہیں پہ موٹیویشنل لفنگ جوکس یا پھر ان کو لفنگ اسپیک کر کے بھی اپنی طرف آپ ایٹریک کر سکتے ہیں جی تیسری بات لفنگ لفنگ جوکس اور لفنگ اسپیک کر کے بھی انہیں اپنی طرف ایٹریک کر سکتے ہیں تیم باتیں ہو گئے ہیں جی مہترم اس دنیا میں اگر آپ آئے ہیں اور آپ کو ایک بہترین اسپیکر بننا ہے تو آپ کا اوفیشل اسپیکنگ موٹیویشنل ہونی چاہیے اور وہ بھی اکارڈنگ ہونا چاہیے جی ایسا نہیں کہ آپ گھر میں بات کر رہے ہیں آپ کی جملے ربط اور تسرسل میں اس طرح ہونا چاہیے چوتھی بات بول راب چوتھا پہلو کہ آپ کے سینٹنسز ربط میں لنک میں اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ سننے والا پہلے جملے کا سننے کے بعد دوسرے جملے کو سننا پسند ہی کرتا یہ نہیں کہ پہلے لنک کی بات ٹوٹ گئی ہو دوسری بھی لنک کی بات ٹوٹ گئی ہو لنک سے لنک کو پیرو کر انہیں کسی بات کو ایک انڈرسٹیننگ پاور میں سمجھنا ہونا اچھا یہ لنک سے لنک بات کس طرح پیرو جائیں گی اور کس طریقے سے اس کی اہمیت ہوں گی وہ اس طریقے سے جیسے کوئی تخلیق کرنے والا کسی کام کی ایک کے بعد دیگر سارے کام کرتا ہے اور وہ کام کمپلیٹ اور مکمل ہو جاتا ہے مثلا کسی کو اگر تلوار بنوانے کیلئے کہا گیا تو پہلے تلوار بنانے والے والے کے سارے کام یکے بعد دیگرے لٹ میں پھرے ہوں گے اور اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے اگر دیکھ رہے تو پہلے وہ لوہے کو گرمائے گا پھر اس کو تھوڑا تھنڈا کرے گا پھر ہتوڑے سے اس کو لیول میں لائے گا پھر اس کی کنار بنائے گا اس میں پھر خوبصورت نقشوں نگاری کرے گا اور اس طریقے سے پوری تلوار کی لنک بن جائیں گے ویسی ہی آپ کے بات کرنے کی لنک اور سپیڈ بڑھتی جانے چاہیے تب جا کر آپ ایک اچھے سپیکر بن پائیں گے اگر آپ کو ایک موٹیویشنل اور پہترین سپیکر بننا ہے تو میرے ان چار باتوں کو فالو کر لیجئے کامیابی اور آمرانی آپ کے قدم چومیں گے میں نے یوٹیوب پہ موٹیویشنز کولم میں اور موٹیویشنل اسپیکروں کو بہت بات چیت کرتے دیکھا ہے ان کے ویڈیوز کی ویوز بھی بہت ہزاروں میں لاکھوں میں آتے ہیں کیونکہ انسان تو موٹیویشنل باتوں کا عادی ہے اس کو تو دیکھنا فرضی ہے لیکن جن جگہوں پر وہ ایڈریس کرتے ہیں وہاں پہ ہی لوگ ان کے کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ کانسنٹریٹ کب بنے گا میں نے جو اس میں چار باتیں کہاں آپ اس کو فالو کیجئے سب سے پہلی بات میں نے کہاں تھا کانٹیرٹ مواد اچھا ہونا چاہیے دوسرے آپ کی آواز شیئر کی طرح گرجتار یا بہترین ربابدار ہونی چاہیے تیسرے آپ کے جملے کے ساری لنک ایک دوسرے سے پریوی ہونی چاہیے یہ باتیں آپ فالو کیجئے انشاءاللہ قامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چوبے گی مہترم اللہم اقبال رحمت اللہ علیه نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی ہے نگاہ بلند نگاہ بلند جا پرسوز یہیں ہیں رخ دے سفر میرے کارو mig کے لئے کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے خطاب کرنا ہے آپ فاشیل یا ہزار لوگوں کو یا بات سو کو یا بیان دینا ہے یا دس سے زیادہ لوگوں کو مخاطب ہو رہے تو آپ کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے نگاہ بلند سخن دل نواز چاہ پرسوس آپ کی نگاہ بہت بلند ہونی چاہیے کہ آپ ان کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کرنے کا انداز بہت بہترین ہونا چاہیے سخن دل نواز اور چاہ پرسوس ہونا چاہیے آپ ان سب سے زیادہ کریڈکل جینے کے عادی ہو اور ان سب سے آپ بہترین سیچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہو یہی ہیں رخت سفر امیر کاربا کے بس سارے آفیس کمانڈن کر لو آفیس کے مینیجر بن جاؤ ایچ آر بن جاؤ ورکرس بن جاؤ اسٹین بن جاؤ پرنسپل بن جاؤ ان سب باتوں کو ملحوز سے خیال رکھ کر جی جنابِ عالی اللہ رب العزت نے اگر آپ کو ان صفات کا عادی نہیں بنایا لیکن تب بھی آپ کو ایک قائدانہ صفات مل چکی ہے تب آپ اپنے اندر ان باتوں کو دیرے دیرے نمو کر لیجئے تب جا کے آپ کی زندگی میں نیا جینے کا مزہ آئے گا اور زندگی کے حقیقی معنی و مطالب آپ کو مل جائیں گے میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کسی قوم کو یا کچھ لوگوں کو مخاطب کیا تو فل ڈیشنگ سے کیا اور بہترین کیا اپنی بات کو پورے پاورفل انداز میں کھا اسی لئے سننے والے نے اس وقت نہیں مانا ہوگا لیکن اس کی گونج میں نے بہت دور دور تک سنائی دی اور لوگوں نے ویسا ہی اس پہ کام کیا تو میرے بولنے کا انداز بہت زبردست گرجدار کنٹین فل ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی اپنی باتوں کو ویسا ہی کہے وہ صرف ایک اسکریپ لکھ لیتے ہیں کسی کہانی کو لے کر یا کسی بات کو لے کر اور اسی کو بس توتے کی طرح رڑ دیتے ہیں ریال فیٹ اور ریال اقارڈنگ بائی دا سیچویشن پہ لے آپ سکسیس ایہ لائیف ہاو آپ مینٹین دا پیوپلز کسی طرح کنٹین آپ ریڈی ان کے لئے آپ کس طریقے کی بات اور موات تیار کروں گے آج کے لئے اتنا ہی ساقب مہدیلی سبکرائبرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز مجھ سے ملے یا نہ ملے بگر کرتے رہیے والسلام اللہ حافظ